خوب سمجھ لیں حدیث میں آتا ہے بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا غلطی سے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے غلطی سے کھانا پینے الگ چیز ہے بھولے سے کھانا پینے الگ چیز ہے بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا غلطی کا مطلب یہ ہے کہ روزہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے بہتیاتی کی اس بہتیاتی میں پانی حلق میں چلا گیا جیسے آپ وضو کے دوران غرارہ کر رہے تھے آپ کو روزہ یاد بھی ہے غرارہ کرنا جائز نہیں ہے وضو میں اس لئے کہ خطرہ ہوتا ہے لیکن آپ فرنٹر بنے ہوئے تھے آپ نے غرارہ کیا کہ میں احتیاط سے کروں گا اور حلق میں پانی نہیں جانے دوں گا اور پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اسی طرح اس سویم پل میں نہا رہے تھے یا ویسے شاور لے رہے تھے آپ اور پانی غلطی سے آپ کی حلق میں چلا گیا روزہ آپ کو یاد ہے اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں پیا کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب رمضان کا روزہ آپ جان بوچ کر بغیر کسی شریع ذرکے توڑیں تو پھر ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے